نمسکار دوستوں ویکن اولیز الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے ویکنسی نیوز اپڈیٹ لے کر ایک بار پھر اپستیت ہوں دوستو اگر آپ اتر پردیش سے بلہنگ کرتے ہیں اور ڈپلومہ ہولڈر بھی ہے تو آپ کے لئے ایک اچھا اوشر ہے ویسے اول انڈیا سے کوئی بھی اس میں اپلائی کر سکتا ہے تو راجستان سے بھی یا ادھر اسٹیٹ سے بھی کوئی ڈپلومہ ہولڈر ہے تو یہ اس کے لئے گریٹ اپورچریٹی ہے یوپی پولیس ویبھاگ میں ویکنسی ہے اور ہیڈ اوپریٹر یا ریڈیو کٹیگری یا ریڈیو اوپریٹر بھی پوشٹ کا نام دیا جا سکتا ہے اس میں یہ ویکنسی ہے ہیڈ اوپریٹر کے نام سے اور ڈپلومہ کی اس میں یوگیتہ رکھی گئی ہے اگر آپ کے باس ڈپلومہ نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں ادھر وائز لاشت تک دیکھئے گا کون اپلائی کر سکتا ہے کیا کرائیٹیریہ رکھا گیا ہے سیلیبس کیسا ہوگا اگزام کا پیٹرن کیا رہے گا کب اپلائی شروع ہوگا اور لاشٹ اٹ کب ہے انہی سب پر میں آپ کے ساتھ چرچہ کروں گا کمپلیٹ اس ویڈیو کو آپ لاشت تک جرور دیکھئے گا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے اس ویڈیو کی ڈسکرپسن میں آپ کو لنک دیا ہوا ہے ہمارا انڈروڈ ایپ ڈاؤنلوڈ جرور کیجئے ایپ میں پھری پریکٹیس ٹیسٹ اور کمپلیٹ ایک پیڈ کورس آپ کے لیے آوائلیبل ہے آپ اسے لے سکتے ہیں اول انڈیا کسی ایکزام کے لیے وہ آپ کے لیے ہیل فل رہے گا آئیے دوستو بھرتی کی بات کر لیتے ہیں تو اس ویکنسی میں ہیڈ اوپریٹر کے نام سے ویکنسی آئی ہے اور پی میٹرک لیول سکس میں رکھا جائے گا جہاں پینتیس ہزار چیار سو روپے سے آپ کی بیسک سٹارٹ ہوگی ایک لاکھ بارہ ہزار چیار سو روپے تک آپ کو ٹوٹل اس میں سیلڈی کی سمبھاؤنہ رہتی ہے کل نو سو چھتیس پدوں پر بھرتی ہے جس میں انڈری جرور کیٹیگری کے تین سو انیاسی تھری سیون نائن پوشٹ ہے اور اگر آپ ادر اسٹیٹ سے فورم اپلائی کرتے ہیں اس پوش دیٹ راجستان سے آپ فورم بھر رہے ہو تو ان تین سو انیاسی کے لیے آپ کو کمپیٹیشن فائٹ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو ریجرویشن نہیں ملے گا او بی سی کے لیے دو سو باون سیٹے ہیں وہیں ای ڈی بلو ایس کو بھی ریجروی رکھا گیا ہے اور بان میں سیٹے ہیں اگر آپ یو پی میں اور ای ڈی بلو ایس میں آتے ہیں تو دوستو آپ کے لیے تو گریٹ اپورچنیٹی ہے یار نائنٹی ٹو سیٹ کافی ہوتی ہے اور اسی طرح سے انسوچیت جاتی کے لیے بھی ایک سو پچیانویں سیٹ ہے یہاں پر تو کافی مانی جاتی ہے اور ورٹیکل اور ہوریجنٹل دونوں طرح کے ریجرویشن اس میں ہے ہوریجنٹل ریجرویشن میلاؤں کے معاملے میں اور بھوت پوروے سینک سو تنتردہ سنگرام سینانیوں کے آسرت کوئی ہے تو ان کے لیے ہوریجنٹل یعنی سیتی جارکشن کی بیوستہ بھی ہے یعنی میلائن ٹوٹل ایک سو چھاسی ہی لگے گی ٹھیک ہے نا تو ورٹیکل آرکشن میں بیسے فائدہ ہوتا ہے خیر دوستو ریجرویشن پر میں نے دو ویڈیو کمپلیٹ آپ کو دیئے ہوئے ہیں آرکشن کے بارے میں جیادہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ان ویڈیوز کو دیکھئے گا یادی بات کریں اپلیکیشن کی تو دوستو بیس جنوری دو ہزار بائیس سے اس کے اون لائن اپلیکیشن اسٹارٹ ہو چکے ہیں اور لاسٹ ڈیٹ کی اگر میں بات کروں تو وہ ہے اٹھائیس فروری دو ہزار بائیس یادی اپلیکیشن فیس کی میں بات کروں یہاں پر تو چیار سو روپے فیس رکھی گئی ہے جو کی سب ہی کیٹیگری کے کنڈیڈیٹ سے لی جائے گی یعنی فیس میں ایکجمٹ کسی کو نہیں ملا کسی کو بھی چھوٹنی دی گئی جنرل او بی سی ایسی ایسٹی میلہ آپ سب کو فرم کی فیس پے کرنی پڑے گی اور وہ ہے چار سو روپے بات کریں دوستو یادی ہم کوالیفیکیشن کی تو کوالیفیکیشن تھری ایئر آپ کا ڈپلومہ اس میں رکھا گیا ہے اب تھری ایئر ڈپلومہ کا مطلب کیا ہے تھری ایئر ڈپلومہ میں اگر آپ کے پاس آئی ٹی ای پلس ڈپلومہ ہے تب بھی چلے گا وہ کوئی ایشیو نہیں ہے دھیان رکھنا کئی بار بچے کنفیوز ہو جاتے کیونکہ آئی ٹی ای کی بات ڈپلومہ دو ورس کا ہی ہوتا ہے لیٹرل اینٹری میں آپ کو سیدھا سیکنڈ ڈیئر میں پرویس ملتا ہے کل ملاؤگر بات یہ ہے ڈپلومہ ہونا چاہیے ٹریڈ کون کون سی ہے برانچ کی بات کروں میں الیکٹرونکس ٹیلی کمیونکیشن الیکٹریکل کمپیوٹر سائنس آئی ٹی یعنی انفرمیشن ٹیکنولوجی انشٹرومنٹ ٹیکنولوجی میکنیکل انجینئرنگ ان میں سے کسی بھی ٹریڈ میں آپ نے کیا ہے یو آر ایلیجیبل آپ فرم بھر سکتے ہیں یہ دھیان رکھیں اپیئرنگ والے فرم نہیں بھر سکتے دھیان رکھنا یہ انہوں نے اس پشتی لگ دیا یہ دیکھو یہ رہا ہے نا 28 فروری 2022 last date ہے اس دن تک آپ کا ریجلٹ آ جانا چاہیے یہ آپ ضرور دھیان رکھیں ریجلٹ آیا با ہوگا تب ہی آپ فرم بھر پائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ادھیمانی یوگیتہ کی بات اگر کی جائے مطلب یہ کمپلسری نہیں ہے اور اس کا فائدہ کیا ملے گا میں اب آپ کو بتاؤں بینفیٹ اس کا ایک ہی ہے اس کا کوئی الگ سے آپ کو بونس تو نہیں ملے گا لیکن اگر دو کنڈیڈیٹ کی نمبر برابر آ جاتے ہیں نا تو جنرلی ویکنسی میں کیا ہے کہ date of birth سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اور age میں جو بڑا ہوتا ہے اس کو پہلے لے لیا جاتا ہے لیکن ان کا جو criteria ہے وہ الگ ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ان میں سے تین میں سے جو certificate ہوگا ہم اس کو پراتمکتہ دیں گے جیسے O level کا computer certificate ہو یا آپ کے پرادیسک سینہ میں کم سے کم دو ورس یا اس سے زیادہ کام کر لیا ہو یا پھر آپ کے پاس NCC National Cadet Core کا B grade کا کم سے کم certificate ہو اب جیسے مان لو دو برابر نمبر والے آتے ہیں مان لیجئے کی 275 275 نمبر آ جاتے ہیں دو candidate کے تو سب سے پہلے وہ دیکھیں گے کیا O level کا certificate ہے اگر O level کا certificate دونوں کے پاس ہے تب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا دونوں میں سے کسی نے سینہ میں کام کیا ہے اگر دونوں میں سے کسی نے سینہ میں کام کیا ہے تو اس کو پراتمکتہ دیں گے اگر دونوں نے کیا ہے تو پھر یہ دیکھیں کیا NCC بھی ہے اس کے پاس یہ تینوں چیزیں ڈیسائیڈ کی جائے گی اور تینوں دونوں جو candidate ہوں گے ان کے پاس نہیں ملے گی age limit کی اگر میں بات کروں تو 20 ورس سے 28 ورس رکھی جو کہ بہت کم ہے اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا دوستو پہلی بات تو اس میں چلو 20 ورس ٹھیک ہے diploma والوں کے لیے 18 کوئی ضرور نہیں لیکن 28 ورس age کم ہوتی ہے تو age میں تھوڑی شیچوٹ اور دے دینا چاہیے تھا ویسے دھیان رکھنا یہ age ہمیشہ اندریجرو کیٹیگری کے لیے تو ریجرو کیٹیگری جتنی بھی ہے ان کو پھر age ور ریجرویشن چھوٹ ہے اس میں کوئی پروبلم نہیں ہوگی کسی کو تھوڑا سا فیجیکل کرائٹیریہ بھی یہاں پر رکھا گیا ادھان رکھیں اگر میں دوستو سیلیکشن کی بات کروں پروسیس میں تو سیلیکشن کے لیے سی بی ٹی ہوگا اور سی بی ٹی آپ کا یہ سلیبس ہے چار سو نمبروں کا ہوگا ٹوٹل چار پارٹ رہیں گے ڈھائی گھنٹے کا سمیں ملے گا آپ کو ٹھیک ہے نا سامانے ہندی سو نمبر کی ہوگی سامانے ویجیان اور ویجیان سو نمبر کا ہوگا مینٹل ایبیلیٹی اور کوانٹیٹیو اپٹیٹیوڈ سو نمبر کا ہوگا اور لوجیکل اپٹیٹیوڈ یعنی ریجننگ بغیرہ جو ہے وہ بھی سو نمبر کی ہوگی ٹیکنیکل یہاں پر نہیں آئے گا یہ دھیان رکھیں تھوڑا سا بھلے یہاں پر کوالیفیکیشن ڈپلومہ رکھی گئی ہے لیکن آپ کی اس سیلیبس میں ٹیکنیکل نہیں آئے گا ڈھائی گھنٹے کا سمیں آپ کو ملے گا یعنی ایک سو پچاس منٹ کا سمیں آپ کو دیا جائے گا بڑی بات کیا رکھی ہے کہ پرتیک سبجیکٹ میں آپ کو فیپٹی پرسنٹ لانا ہی ہوگا ادروائز آپ کو پھیل سمجھ لیا جائے گا یعنی جو چاروں سبجیکٹ ہیں سو سو نمبر کے تو آپ کو پچاس پچاس نمبر سب میں لانے ہی ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک میں آپ اسی لے آئے اور دوسرے میں بیس نمبر بھی لے آئے چلو دونوں کا جوڑ زل کی سو ہو گیا یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا اس پر لکھاوے جان رکھیں تو بڑا ٹف ایک طرح سے ریٹن ایک جام ہونے جا رہے ہیں جنرلی انہی بچوں کا ہو پائے گا جن کا نون ٹیک اچھے سے کور ہے ٹھیک ہے فیجیکل کرائٹیریا بھی رکھا گیا ہے ایک سو ساٹھ سے ایک سو اڑ سٹھ سنٹی میٹر کی ہائٹ مانگی گئی ہے سینہ سیونٹی نائن اور فلانے پر ایٹی ٹو کا ایٹی فور کا اسی طرح سے مہلا بیرتھیوں کے لیے بھی اس نے کچھ کرائٹیریا جرور رکھا گیا ہے اور فیجیکل ایفیسینسی ہے اس میں چار پوائنٹ آٹھ کلومیٹر کی دوڑ اٹھائیس منٹ میں کمپلیٹ کرنی ہوگی وہیں فیمیل کنڈیڈیٹ کو سولہ منٹ میں دو پوائنٹ چار کلومیٹر کی دوڑ کمپلیٹ کرنی ہوگی کسی بھی اور جانکاری کے لیے اس پورے پیڈی ایف نوٹیفیکیسن کو پڑھیں ابھی تک چینل سبسکائب نہیں کیا تو جرور کیجئے یہ ویڈیو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو اسے فوروڈ جرور کریں فورم اپلائی کرنے سے پہلے پیڈی ایف نوٹیفیکیسن پورا جرور پڑھیں